اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سور بقرہ کے چوتھے رکو کا آغاز ہے اور یہ پہلے بارے کا بھی چوتھا رکو ہے جس آیتِ قریمہ سے درس کا آغاز ہے وہ سور بقرہ کی آیت نمبر تیس ہے اللہ رب العالمین نے اشاعت فرمایا وَإِذْ اور یاد کرو جب تفسیرِ خازن پہلے جل صفحہ نمبر چونتیس ٹھائٹی فور پر حضرتِ اللہمہ خازن علی رحمہ نے لکھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَا کے تحت انہوں نے بات لکھی وَذْكُرْ يَا مُحَمَّدْ اِذْ قَالَ رَبُّكَا اے محبوب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اور اے محبوب آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا حضرتِ عادم علیہ السلام کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اور فرمایا جا رہا ہے اے محبوب آپ یاد کریں اس وقت کو جب اللہ نے آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا اس سے یہ واضح معلوم ہوا اور حدیثِ طیبہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس نور کے سامنے ساری کائنات بنی پھر جو کچھ بھی ہوا اس نور کے سامنے ہوا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اولین اور آخرین کو جانتے ہیں اس لئے جگہ جگہ ان واقعات کے جب ذکر کیا جاتا ہے تو جگہ جگہ فرمایا جاتا ہے وہ عز اور مفسرین نے کہا کہ یہاں مراد ہے اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب یہ واقعہ ہوا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان معلوم ہوئی آپ کا علم معلوم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا اس کا علم ایک امتی کو حاصل ہوتا ہے اے محبوب آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعلن فی الارد خلیفہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ احکام و اوامر کے اجرہ اور دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے انہیں مراد یہ ہے کہ میں ایک ایسا اپنا نائب بنانے والا ہوں جو میری طرف سے احکام کو جاری کرے گا اور اسے میں تصرفات کا اختیار دوں گا یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اگرچہ تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا دعود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةَ فِي الْأَرْدِ اے دعود بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب آپ کو آتا ہوا اور آسمان والوں کو آپ کی پیدائش کی بشارت دی گئی اللہ تبارک و تعالی مشورہ کرنے سے پاک ہے اسے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیتِ قریمہ میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کیا کریں اللہ تعالی نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں قالو فرشتے بولے اتجعلو کیا تو بنائے گا ایسے کو خلیفہ فیہا اس زمین میں مئی یفصید فیہا جو اس زمین میں فساد پھیلائے گا وَيَسْفِقُدِّ مَاعَا اور خون بہائے گا قتل و غارتگری کرے گا انہوں نے فرشتوں نے یہ کہا کہ انسان فساد کرے گا قتل و غارتگری کرے گا فرشتوں کو یہ علم کیسے ہوا تو مفسرین کے اس بارے میں تین قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں یہ علم دیا کہ انسان زمین میں جب بسائے جائیں گے تو ان میں جنگی بھی ہوں گی قتل و غارتگری بھی ہوگی اور بہت سے انسان فساد پھیلانے والے بھی ہوں گے بعض مفسرین نے کہا کہ فرشتوں نے لوہ محفوظ پر نظر کی وہاں انہوں نے یہ لکھا وہ پڑھا اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ فرشتوں نے اس معاملے کو جنات پر قیاس کیا اللہ تعالی نے پہلے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اور پھر زمین میں جنات کو اللہ تعالی نے بسایا جنات نے آپس میں خون ریزی بہت زیادہ کی تو فرشتوں نے جنات کو زمین سے باہر نکالا تو اسی پر فرشتوں نے قیاس کیا کہ جس طرح جنات میں نفس ہے جس طرح جنات میں بہت سے ایسے مادے رکھے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا کی لالچ میں مبتلا ہوئے تو انسان کو بھی بھوک لگے گی اسے بھی کھانے کی حاجت ہوگی اس میں بھی نفس ہے اس میں بھی غصہ رکھا گیا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ پھر انسان بھی زمین میں فساد کرے گا اور آپس میں ان کے جھگڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کا وہ خون بائیں گے یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ اے مالک تو ایسے کو زمین میں نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور آپس میں وہ ایک دوسرے کا خون بائیں گے ان کا یہ کہنا بطور اعتراض نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اے مالک و مولا اس میں حکمت کیا ہے انسانوں کو زمین میں نائب کیوں بنایا جا رہا ہے وَنَحْنُنُسَبِّحُوا بِحَمْدِكَا فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تعریف کرتے ہوئے تسبیح بیان کرتے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں وَنُقَدِّسُلَكُ اور تیری پاکی بولتے ہیں یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اے مالک و مولا ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں ہم میں نفس نہیں نہ ہمیں کھانے پینے کی حاجت ہے نہ ہم تیری نافرمانی کر سکتے ہیں تو تُو ہمیں خلیفہ بنا دیتا تُو نے انسان کو خلیفہ بنایا اس میں کیا حکمت ہے قَالَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے انہیں اس کی حکمتیں میں جانتا ہوں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے اولیاء بھی ہوں گے علماء بھی ہوں گے اور وہ علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامعے ہوں گے یعنی مراد یہ ہے کہ میرے خلیفہ انبیاء ہوں گے اور وہ انسان ہوں گے جو انبیاء کے پیروکار ہوں گے جو شریر لوگ ہیں انہیں خلافت کا تاج نہیں پینایا جائے گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُلَّهَا اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ پھر سب اشیاء کو تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فَقَالَ فَرْمَایا اَنْ بِعُونِي بِأَسْمَاءِهَا اُلَائِي اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی اس کا ذکر بخاری شریف میں اس طرح ہے بخاری شریف حدیث نمبر 3326 عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خلق اللہ تعالی آدم اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا حضرت آدم علیہ السلام کا قد آپ کی لمبائی ساٹھ گز تھی ثُمَّ قَالَ اِذْحَبُ فَسَّلِّمْ عَلَىٰ أُولَائِكَ نَفَرٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرشتوں کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ بِهِ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ پھر آپ غور سے سنیں وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں پھر بے شک یہ آپ کا بھی سلام ہوگا اور آپ کی اولاد کا بھی سلام ہوگا فَقَالَ اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو فَقَالُوْا فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمت اللہ آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو فَزَادَهُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ تو فرشتوں نے ورحمت اللہ کا اضافہ کیا فَقُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَتِ آدم فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص جنت میں داخل ہوگا تو وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا یعنی اس سے معلوم ہوا کہ جنتیوں کے قد بڑے ہوں گے اور ان کا قد اتنا لمبا ہوگا کہ وہ ساٹھ گز کے ہوں گے قَالَ فَلَمْ يَزَلِلْخَلْقُ يَنْقُسُ حَتَّ الْآن فرمایا کہ پہلے لوگوں کے قد آدم علیہ السلام کی اولاد کے قد ایسے ہی لمبے لمبے ہوتے تھے پھر اس میں کمی ہوتی گئی یہاں تک کہ اب قد اتنے چھوٹے پائے جاتے ہیں یعنی ساٹھ گز کے مقابلے میں اب پانچ فٹ یا چھے فٹ کا قد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائی جو پیدا ہو گئی تھی وہ بھی اور جو پیدا ہونے والی تھی ساری چیزیں آپ کو یہ سامنے رکھ دیں اور ساری چیزوں کے نام اور ان چیزوں کے خواس ان کی صفات ان کے اصول اور ان کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے رکھیں اور ان سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتا دو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ میں کوئی مخلوق تم سے زیادہ عالم پیدا نہ کروں گا اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ کیونکہ خلیفہ کا کام تصرف و تدبیر اور عدل و انصاف ہے اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ جو فرمایا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی جو تمہارا خیال ہے اگر وہ خیال سچا ہے کہ سب سے ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اور سب سے زیادہ عالم تم ہی ہو اور تمہارے علاوہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں تو ان چیزوں کے نام بتاؤ کیونکہ خلیفہ کو تصرفات کرنے ہوتے ہیں تو خلیفہ کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا جن پر اسے تصرف کرنا ہے مکمل علم رکھنا اس کے لئے ضروری ہے اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے خلیفہ عاظم ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پوری دنیا کا علم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پوری کائنات کا علم اتا فرمایا کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالی نے آپ کو اتا فرمایا اور اس پر کئی احادیث دلیل کے طور پر موجود ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں قولو وہ بولے یعنی فرشتوں نے کہا سبحانکا پاکی ہے تجھے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا انکا انتا العلیم الحکیم بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے اس میں فرشتوں نے اپنی آجزی کا اعتراف کیا اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ سوال سمجھنے کے لئے تھا حکمت معلوم کرنے کے لئے تھا ہمارا یہ سوال اعتراض کے طور پر نہ تھا اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ فرشتوں نے کہا سبحانکا لا علم لنا اے مالک جو تُو نے ہمیں سکھایا وہی ہمارے پاس علم ہے بندے کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں پر کبھی ناز نہ کرے جس طرح فرشتوں نے یہ کہا اے مالک جو ہمارے پاس علم ہے وہ تُو نے ہی سکھایا ہے تو اسی طرح بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میری ساری طاقتیں میری ساری صلاحیتیں اللہ کی طرف سے ہیں میرا تو اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کا علم نہ ہو انسان اس میں لا علمی کا اظہار کر دے اور عجزے کرے ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت بڑے علامہ تھے اپنے دور کے آج سے کئی صدیوں پہلے ان کا واقعہ کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ ان کے پاس دو دراز سے ایک شخص آیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لئے اور اس نے جب مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا لا علمو میں نہیں جانتا تو وہ کہنے لگا آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا لا علمو آپ کو یہ محسوس نہ ہوا کہ اس طرح آپ کی عزت میں فرق واقع ہوگا اور آپ نے ذرا بھی اس قسم کی کوئی حیاء محسوس نہ فرمائی اور حق کا اظہار کر دیا آپ نے فرمایا جب فرشتوں سے اللہ تعالی نے فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ انہیں نہیں معلوم تھے تو انہوں نے لا علم لنا کہہ دیا تو جس کلام کو فرشتوں نے کہا وہ میں کہوں تو اس میں میں شرم و حیاء کیوں محسوس کروں اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم اس میں انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو تو بالکل واضح کہہ دیں کہ اس چیز کا مجھے علم نہیں قولا یا آدم اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم آپ انہیں سب چیزوں کے نام بتا دیں فلمہ انبعہم بی اسمائہم جب آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیئے اللہ اکبر آدم علیہ السلام کے علم پر بھی قرمان اور پھر پوری زمین کی ہر چیز جو پیدا ہو چکی جو پیدا ہونے والی تھی آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بھی بتایا اور اس کی پیدائش کی حکمت بھی بتا دی یہ کس قدر طویل نشست ہوگی اللہ اکبر اور یہ کیسی علمی نشست ہوگی اس سے انبیاء علیہ السلام کی شان معلوم ہوئی اور فرشتوں کا بھی شوق معلوم ہوا کہ انہیں علم سے کتنا پیار ہے کہ انہوں نے یہ سارے نام سنے اور ہر چیز کی پیدائش کی حکمت فرشتوں نے سنے فلمہ انبعہم بی اسمائہم جب آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتا دیئے قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ چیزیں جو آسمان میں اور زمین میں لوگوں سے چھپی ہوئی ہیں اللہ جسے چاہتا ہے ان چیزوں کا علم دیتا ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو تم ظاہر تو یہ کر رہے تھے کہ انسان زمین میں خون رزی کرے گا اور تمہارے دل میں یہ خواہش تھی کہ تمہیں خلافت دی جائے اور یہ خواہش بھی کوئی بری نہ تھی بلکہ بہت اچھی تھی چونکہ خلافت یہ قربِ الٰہی کی منزل ہے تو فرشتوں نے چاہا کہ یہ قربِ الٰہی کی منزل ہمیں نصیب ہو جائے بگر اللہ تعالی جسے چاہے عطا فرمائے جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَم اور یاد کرو وَإِذُ اور یاد کرو ہے محبوب جب قُلْنَا ہم نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَم فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو آدم کو فَسَجَدُوا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیسِ لائن نے سجدہ نہ کیا ابا اس نے انکار کیا وَسْتَقْبَرَ اور اس نے تکبر کیا غرور کیا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور کافر ہو گیا اسی مضمون کو سورہ حجر آیت نمبر تیس چودویں بارے میں اس طرح بیان کیا گیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ سارے فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا یعنی سب فرشتے سجدے میں چلے گئے اور سب نے ایک ساتھ سجدہ کیا تفسیرِ خزان و نرفان میں لکھا ہے کہ فرشتوں میں سے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرتِ جبریل ہیں پھر میکائل ہیں پھر اسرافیل ہیں پھر اسرائیل ہیں اور یہ سجدہ جمعہ کے روز وقتِ زوال سے اثر تک کیا گیا ایک قول یہ بھی ہے کہ جو مقرب فرشتے ہیں انہوں نے آدم علیہ السلام کو سو برس تک سجدہ کیا اور ایک قول ہے پانچ سو برس تک انہوں نے سجدہ کیا سوری یوسف آیت نمبر سو تیرمہ پارا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا قرآن مجیب فقان حمید نے فرمایا حضرتِ يوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد نے اور ان کی والدہ نے یعنی جو سوتِ علی ماں تھی در حقیقت آپ کی خالہ تھی اور آپ کے گیارہ بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا قرآن مجیب فقان حمید نے یہاں بیان کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو اور سوری یوسف میں یہ بیان ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے کسی کو خدا سمجھ کر عبادت کا اگر سجدہ کیا جائے تو یہ پہلے بھی شرک تھا اور اب بھی شرک ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی یہ شرک ہے اور آپ سے پہلے انبیاء جو شریعتیں لے کر آئے اس میں بھی شرک ہے اللہ کے سوا کسی کو خدا سمجھ کر عبادت کا سجدہ نہیں ہو سکتا یہ جو سجدہ ہے یہ تعظیمی سجدہ ہے جو پچھلی امتوں میں جائز تھا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاقب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا تو حضرت یاقب علیہ السلام نے اور آپ کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام ہے گناہ کبیرہ ہے ترمیزی شریف حدیث نمبر ون ون فائف نائن حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لئے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں یعنی سجدہ کرنا حرام ہے غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے اگر میں اجازت دیتا یا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لئے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اس آیت کریمہ بھی یہ ہے کہ ابلیس الائی نے تکبر کیا تکبر انتہائی بری چیز ہے تکبر کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھنا سامنے والے کو حقیل سمجھنا تو ابلیس الائی نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور آدم علیہ السلام کی اس نے توہین بید بھی کی تکبر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے مسلم شریف پہلے جل صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 131 پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لا یدخل الجنت من کانا فی قلبی مثقال ذرت من کبر جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ فرشتوں نے صدع کیا سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو آیت کریمہ کے ظاہر کو دیکھ کر بعض لوگ یہ سمجھے کہ ابلیس الائین بھی فرشتہ تھا اور پھر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ برباد ہو گیا لیکن سورہ کاف آیت نمبر 50 میں پندرمے پارے میں واضح طور پر یہ اشارت ہے فسجدو اللہ ابلیس سارے فرشتوں نے صدع کیا سوائے ابلیس کے کانہ من الجنی ابلیس جنات میں سے تھا اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوا کہ ابلیس الائین جن تھا یہ فرشتہ نہیں تھا لیکن چونکہ اس وقت یہ فرشتوں کا استاد تھا عبادت کی اس نے اتنی کسرت کی تھی کہ آسمان و زمین کا کوئی چپا چار ہنگل کے برابر ایسی جگہ نہ چھوڑی تھی جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو مفسرین نے لکھا کہ اس نے لاکھوں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بعد مفسرین نے لکھا کہ ابلیس الائین نے چھے کروڑ سال اللہ کی عبادت کی اور اسے یہ مقام و مرتبہ ملا کہ پہلے آسمان کا نظام اس کے ہاتھ میں تھا جنت کی چابیاں اس کے پاس تھی لیکن پھر غرور میں مقتلہ ہوا اور آدم علیہ السلام کی توہین کی سب کچھ برباد ہو گیا ذرا سوچیں لاکھوں کروڑوں سال کی عبادت ہو آسمان و زمین کا کوئی چپا سجدے سے خالی نہ رکھا ہو چپے چپے میں سجدہ کیا ہو جنت کی چابیاں اس کے پاس ہوں پہلے آسمان کا نظام اس کے پاس ہو فرشتوں کا استاد ہو لیکن جب نبی کی غستاخی کرے تو سارے عامال برباد ہو جاتے ہیں یہ واقعہ قرآن مجید فقہ نحمید میں کئی مقام پر ہے پیارے محترم بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت کیجئے ٹی وی پر ایسے پرگرام دیکھنے سے بچیں کہ جس کے اندر احتیاط نہیں کی جاتے جگہ جگہ جو گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں دین پر بحث کی جاتی ہے اور جو لوگ اس بحث کرنے میں احتیاط نہیں کرتے ان سے دور رہیں کہیں اصا نہ ہو کہ ایک جملہ غلط نکل جائے یا غلط جملے کی ہم تائید کر دیں مسکرانے لگیں ہماری رضا ظاہر ہو جائے تو کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے تو میں اس کر رہا تھا کہ ابلیسِ لائین جن ہے وہ فرشتہ نہیں ہیں کیونکہ فرشتوں کے مطالق قرآن مجید فقہ نحمید میں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے سور تحریم آیت نمبر چھے اٹھائیس میں پارہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون فرشتے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے اور جس کام کا حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں تو اگر ابلیسِ لائین فرشتہ ہوتا تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا آدم علیہ السلام کی توہین کیوں کرتا لہذا قرآن اور آحادیث تو یہ بات سے یہ بات واضح ہوئی کہ ابلیسِ لائین فرشتہ نہیں ہے وہ جن ہے ابلیسِ لائین نے سجا کرنے سے انکار کر دیا لہذا جب کبھی کوئی مومن سجا کرتا ہے تو ابلیسِ لائین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے مسلم شریف حدیث نمبر ایٹی ون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب بنی آدم یعنی انسان آیتِ سجدہ پڑتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے روتا ہوا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابنِ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا سو اس کے لئے جنت ہے اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی سو میرے لئے جہنم ہے اس حدیثِ پاک میں اس بات کا ذکر ہے جب انسان آیتِ سجدہ پڑتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آیتِ سجدہ پڑھنے سے یا سننے سے سجدہِ تلاوت واجب ہو جاتا ہے فوراں کریں تو یہ افضل ہے اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بھی یاد رکھنا چاہیے اور یہ سجدہ ضرور کرنا چاہیے سجدہِ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں اس میں ہاتھ اٹھانے نہیں ہے ہاتھ باندھنے نہیں ہے صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں سبحان ربی العلا تین دفعہ پانچ مرتبہ یا تاک مرتبہ دوسری کسی تعداد میں تین پانچ سات نو گیارہ جتنا چاہیں پڑھ لیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں سجدہ کرنے کے بعد اتیاد نہیں پڑھنی سلام نہیں پھیلنا کھڑے ہو کر سجدہ میں جائیں اور پھر سجدہ کر کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں یہ افضل ہے بیٹھے بیٹھے سجدہ میں جا سکتے ہیں اور سجدہ کر کے دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں ایک ساتھ ایک سے زائد سجدہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کسی نے پورا قرآن پاک مکمل کیا چودہ سجدہ اس پر ہیں تو ایک ساتھ وہ چودہ سجدہ کر سکتا ہے آگے اشارت فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ اَنْتَوَ زَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس جنت میں رہیں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں آپ کا جی چاہے وَلَا تَقْرَبَا حَذِهِ شَجَرَا مگر اس درق کے پاس نہ جانا فَتَقُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کے حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اس آیتِ کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت عطا فرمائی اور پھر جنت میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرتِ حَوَا کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ جنت ہی میں رہو کھاؤ پیو بلا روک ٹوک جہاں جی چاہے جاؤ ہاں اس درق کے قریب مت جانا اور اس کا پھل مت کھانا ورنہ تم حدود کو کراس کر جاؤ گے یہاں تک آپ کی حد ہے اس سے آگے مت بڑھنا فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا یعنی شیطان نے انہیں جنت سے نکال دیا مفصلی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے اور کئی سال جنت میں رہے ایک روایت یہ کہ پاس سو سال تک جنت میں رہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں آنا تھا تو اس کا ایک سبب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا اور جب آپ اس درخت کو بھول گئے تو پھر شیطان نے کہا کہ آپ یہ درخت کھا لیں اور آپ نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا اس کا ذکر قرآن مجید فقہان حمید میں ہے سورة طہا آیت نمبر ایک سو پندرہ سول مپارا وَلَقَدْ اَعْهِدْنَا اِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ اور بے شک ہم نے اہد لیا آدم سے اس سے پہلے فَنَسِيَا تو آدم علیہ السلام بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ اور ہم نے ان کا عظم نہیں پایا یعنی آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا آپ کو بھولا دیا گیا شریف مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کام بھول سے ہو جائے تو اس میں گرفت نہیں ہوتی جیسے کسی نے روزہ رکھا ہے اور وہ روزہ بھول گیا اور کھا پی لیا تو حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے اسے کھلایا اللہ نے پلایا روزہ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن اللہ والوں کے امتحانات سخت ہوتے ہیں تو آپ کو منع کیا گیا اور پھر آپ کو بھولا دیا گیا اور آپ اس درخ کے قریب گئے اور آپ نے وہ پھل کھا لیا پھر آپ پہ یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہی درخ تھا جس سے منع کیا گیا تھا اور پھر آپ جنت سے دنیا میں آ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں تو آپ کو دنیا میں تو آنا تھا یہ ایک ظاہری سبب ہو گیا جس میں آپ کا قصور نہیں تھا آپ کی غلطی نہیں تھی آپ کا کوئی گناہ نہیں تھا بگر اللہ والوں کی شان بڑی بلند و بالا ہے آپ روتے رہے اور کئی سو سال تک روتے رہے اللہ والوں کی شان عظیم ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ لے مسجد میں داخل ہوئے سیدھا پاؤں رکھنے کے بجائے الٹا پاؤں رکھ دیا تو غیب سے ندا ہوئی اے سوری اے میرے بیل ہمارے گھر میں آنے کا سلیکہ بھی نہیں ہے تو حضرت سفیان سوری سمجھ گئے کہ مجھے قرب الہی کی منزل ملی ہے اور یہ مجھ پر خاص کرم ہے جب کرم ہوتا ہے تو ان کے انتیانات بھی زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کہتے تھے کہ میرے نام کے آگے سوری لگایا جائے جس کے معنی ہے میرے بیل تاکہ انہیں وہ ندا یاد آئے حالانکہ دیکھیں مسجد میں سیدھا قدم داخل ہوتے وقت رکھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اور حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے اور بھول پر تو ویسے بھی گرفت نہیں ہوتی لیکن اللہ والوں کے معاملات جدہ ہوتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا اس میں آپ پھر کئی سو برستہ گروتے رہے یہاں پر قرآن مجید فقان حمید نے یہ فرمایا فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اَذَلَّا یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب بندہ فسل جائے اور کوئی اسے فسلا دے اور اس میں فسلنے والے کا اختیار نہ ہو یعنی جان بوجھ کر وہ فسلا نہ ہو جیسے آپ چل رکھے ہو اور پاؤں بھی اختیار فسل جائے اور آپ گر جائے تو اس میں فسلنے اور گرنے میں آپ کا اختیار نگی ہوتا تو فَأَذَلَّا شیطان نے انہیں لغزش دی تو اَذَلَّا ایسی لغزش کو کہتے ہیں کہ جس میں سامنے والا اپنے اختیار سے وہ کام نہیں کرتا تو قرآن مجید فقان حمید کا یہ لفظ بھی بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا بلکہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کو بھلا دیا گیا قرآن کی آیت بھی بیان کرتی ہے یہ لفظ بیان کرتا ہے اور تفاصیر بھی اس کو بیان کرتی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام آپ کئی سو برس تک روتے رہے حالانکہ گناہ نگی ہے خطہ نگی ہے پھر بھی روتے رہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والے آجزی کرتے ہیں گناہ نہ ہونے کے باوجود وہ اللہ سے معافیہ مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں ہم تو گناہگار ہیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں سو مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں حالانکہ آپ تو معصوم ہو کے سردار ہیں وَقُلْ نَحْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوُونَ اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن ہوگا یعنی زمین میں چلے جاؤ جنت میں دشمنیاں نہیں ہیں لیکن زمین میں دشمنیاں ہوں گے حق اور باطل کی جنگ ہوگی وَلَكُمْ فِي الْأَرْدِ مُسْتَقَرُّونَ وَمَتَاعُنْ إِلَاحِينَ اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھیرنا اور برتنا ہے یعنی تمہیں ایک وقت تک زمین میں رہنا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور پھر دوبارہ میرے حضور حاضر ہونا ہے آگے اشارت فرمایا فَتَلَقَّوْ آدَمُ مِنْ رَبِّ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد تین سو برس تک حیاء سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا اگرچہ حضرت دعود علیہ السلام بہت زیادہ آنسو باہنے والے ہیں آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسووں سے زیادہ ہیں مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت دعود علیہ السلام اور تمام اہل زمین کے آنسووں کے مجمع سے بڑھ گئے یہاں پر فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی انہو ہوت تواب الرحیم بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان سورہ آراف آیت نمبر تیز آٹھویں بارے میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات گئے ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر تُو نے ہماری بخشش نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور بضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے الموجم السغیر دوسری جل صفہ نمبر ایٹی تھری میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب آدم علیہ السلام سے لغدش ہو گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا اور عرش کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ تُو میری مغفرت فرما اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے حضرت عدم علیہ السلام نے عرش کی تیرہ نام برکت والا ہے جب تُو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے جان لیا کہ تیرے نزدیک ان سے زیادہ بلند مرتبہ کسی کا نہیں ہوگا جس کا نام تُو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی اے آدم وہ آپ کی اولاد میں سے تمام نبیوں کے آخر ہیں ان کی امت آپ کی اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں آپ کو پیدا نہ کرتا کئی کتابیں موجود ہیں کئی حوالے ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عدم علیہ السلام نے جو کلمات کہے مختلف کلمات آدیس طیبہ میں ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلہ پیش کرنا قبول فرمایا اور آپ کی توبہ قبول فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور حضرت عدم علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے کلمات عاجزی میں ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کی خلیفہ صدر الافادل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو ظالم کہنا احانت توہین اور کفر ہے جو کہے گا وہ کافر ہو جائے گا تو ان ساری باتوں کی وجہ سے اگر نعوذ باللہ ہمی ظالم کوئی کہہ دے کہ آدم علیہ السلام نے ظلم کیا یا کہہ دے وہ ظالم ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا اس کی ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کی توہین اور بیعت بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کے درس کو سننے سے اپنے آپ کو بچائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے اور وہ برباد ہو جائے جو آدم علیہ السلام کی توہین کرے گا وہ کافر ہے اور جو یہ درس سن کر یہی عقیدہ بنا لے گا اس کا بھی ایمان برباد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اگر اشارت فرمایا قُلْ نَحْبِتُوْ مِنْهَا جَمِعًا ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعْهُدَایَا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا اس آیتِ کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرتِ حووہ کو اترنے کا حکم دیا گیا اور یہ فرمایا گیا کہ میری طرف سے جب ہدایت آئے تو تم ہدایت کی پیروی کرنا تمہاری نسلیں ہدایت کی پیروی کریں جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فرمبرداری کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے خوف سے اور غم سے محفوظ رہے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا اولئیک اصحاب النار وہ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس رکو کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اس میں حضرت عادم علیہ السلام کی شان و عظمت کا ذکر ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ نبی کی ادنا سی توہین انسان کو برباد کر دیتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ خیال کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں ان کی توہین انسان کو دنیا میں بھی برباد کرتی ہے اور آخرت میں برباد کرتی ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اللہ و اللہ و اللہ و اللہ